بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین کپاس کی فصل میں خاص کر جو اگیتی کپاس ہے مرجاؤ کا ایشو آ رہا ہے تو بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی اس فصل میں دیمک کا حملہ تو نہیں ہے اگر دیمک کا حملہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ مرجاؤ ہو رہا ہے تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ اوپر والے جو پتے ہیں وہ مرجانہ شروع ہوں گے اور پانچ چھ دن کے اندر خوشک ہو کر گر جائیں گے اب اس کا علاج کیا ہے اس میں آپ نے زمین میں پانی کے ساتھ بھی دوائی فلڈ کرنی ہے جسے ہم کیمینگیشن کہتے ہیں اور اوپر سے سپری بھی کرنا ہے جسے ہم فولیر اپلیکیشن کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کپر آکسیکلورائیڈ اور کسوگا مائسین کے مکسچر بھی مل جاتے ہیں دھائی سو گرام سو لٹر پانی کے حساب سے تھنڈے ٹائم میں آپ نے سپریہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پانی لگانا ہے کھیت کو پانی جو آپ نے لگانا ہے اس کے ساتھ اچھا برینڈ جیسے یہ ٹاپسن ایم ہے تھائیو فینیٹ میتھائل چار سو سے پانچ سو گرام فی اکڑا آپ نے فلڈ کر دینی ہے یا بائر کی الیٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا جس میں فوسٹائل ایلومینیم ہے تو پانچ سو گرام فوسٹائل ایلومینیم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایسر آپشن بھی ہے اور وہ آپشن ہے میٹل ایکزل پلس منکوزیب یہ تین سو گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ فلڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو فصل ہے جو مرجعہ ہو چکا ہے وہ تو ریکاور نہیں ہوتا لیکن آگے جو ہے مزید آپ کی فصل مرجعہ سے بچ جائے گی اب آپ دوستوں نے کمنٹ لازمی کرنا ہے کہ کیا آپ کی فصل میں مرجعہ کا مسئلہ آیا اگر مرجعہ کا مسئلہ آیا تو آپ نے کون سی ذہن استعمال کی کیا تدابیر اختیار کی اور اس کا ریزلٹ کیا آیا تاکہ باقی دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے